آج کم سے کم دوستوں کے حلقوں میں میرے قتل کا جب ذکر ہوتا ہوگا یہ تو کہتے ہوں گے نا یار ہڈی اتنی مشکل ہے نہ ہلک سے اترتی ہے نہ مو سے ہم اس کو اگل سکتے ہیں ہڈی اٹھکی بھی ہے کام کنسسٹنسی برنگ کیا ہوا ہے نہیں نہیں ٹھیک کنسسٹنسی برنگز یو رسپیکٹ وفاداری کنسسٹنسی ریفلیکس ایڈیٹیو کنسسٹنسی مستقل مزاجی ایک ایڈیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے بندے میں کچھ ہے مستقل مزاجی انسان کو اس کا ایک ایمیج برینڈ کر رہی ہوتی ہے ایک عمر آتی ہے جب انسان ہر چیز میں بلیف کرتا ہے وہ بھی بے وکوفی کی ایک عمر آتی ہے انسان ہر چیز کا امکار کرتا ہے وہ ہماری عمر ہے تو جب ہماری عمر کے لوگ جنہوں نے ساری دنیا مجھے تو زندگی کا بڑا کڑوہٹیں دیکھ لی ہوتی ہیں چالیس کے اوپر انسان دیکھ چکا ہوتا ہے کابی جب وہ ایک ننی سی جان کو دیکھتا ہے نایر آہ یہ سٹریونگ ہارڈ یہ بلیف کرتا ہے کسی کے تمہارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں مرد مومن بلیف کرتا ہے کسی تمہاری یہ ساری سیکیورٹی ایجنسیز کے دور کے اندر مرد مومن بلیف کرتا ہے کسی تمہاری یہ دنیا کی ٹاپ کی ٹیکنالوجی اور سائبر وارفیر کے دور کے اندر مرد مومن بلیف کرتا ہے تمہارے اتنی دنیا کی پاورفل ٹیکنالوجیز کے سامنے مرد مومن بلیف کرتا ہے توقل رکھتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر چلتا ہے کنکریوں کے ساتھ پہاڑ کا مقابلہ کنکر ہے دیکھ واؤ now that's an attitude that reflects belief system کترے جو ہیں سمندروں میں جا کے گوتے لگا رہے ہیں they believe in some بڑی بات ہے سمندر کو کسی نے کہا نا کسی نے کہا چڑھیا کو ارے ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ جلا رہی ہے تیری چونچ کا پانی اس کے لئے کیا کرے گا ہے نننی چڑھیا اس نے کہا میں اس بات سے تھوڑی چونچ سے پانی ڈال رہی ہوں کہ میری چونچ سے آگ بج جائے گی وہ تو اللہ کا کام ہے میں تو اپنے حصے کا جو کام ہے وہ کر رہی ہوں جو کرنے کا ہے discipline consistency مستقل مزاجی نے عزت دماتی ہے روز کھڑا چونچ کو وہ کام ہے چونچ کو بھی تو see یک پانی لائی چونچ کو تک گھڑا چونچ کو بھی توة کام ہے